اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اگر بات کروں اس کے use کے بارے میں کس چیز کی دوا ہے اس کو کھایا کی ہو جاتا ہے تو سر بھاسا میں آسان طریقے سے آپ کے لئے بتاؤں تو یہ دست کی دوا ہے یہ ڈائڈا کی دوا ہے یہ پیچیز کی دوا ہے جو لوگوں کو دست بہت زیادہ ہو رہا ہو پیچیز وغیرہ آ رہا ہو تو ایسے سید میں ڈاٹرز کو پسکرائب کرتے ہیں یہ بہت ہی اول قوالٹی گرہ ہے اگر بات کروں کمپنی کے بارے میں تو یہ میکلی آرز کمپنی کی ہے اور میکلی آرز کا انڈیان مارکٹ میں بہت ساف ستھرا اور بہت اچھا ریپوٹیشن ہے یہ اپنے قوالٹی سے کبھی بھی کم رمائز نہیں کرتے ہیں مطلب ہم اس کی قوالٹی پر بھروسہ کر سکتے ہیں پیشنٹ کا فیڈ بیگ بھی کافی اچھا رہا ہے او فلو میک ٹیزر کے بارے میں اب اگر بات کرلوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے آپ نے اس کو کھایا تو ہمارے شریف میں جانے کے بعد یہ کس طریقے سے کام کرے گی تو بیسیکلی اس میں دو دوائیاں ہیں پہلا ہوتا ہے او فلاکساسین اور دوسرا ہوتا ہے ٹینیڈازول اب یہ جو فلاکساسین اور ٹینیڈازول ہے یہ اپکار کی انٹی بائیوٹیک ہوتی ہیں یہ بیسیکلی بیکٹیریاز کے پروگریس کو روکتی ہیں اور ڈینے میں ان کے ریپچے کرتے ہیں اس سے بیکٹیریاز نہیں کر پاتا ہے اور مر جاتا ہے یہ جو ٹینیڈازول ہے یہ انٹی پروٹوزول بھی کام کرتا ہے اور انٹی بیٹریز بھی کام کرتا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا اس کی کفرنگ جو ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہے تو اگر آپ کو پروٹوزول ہے یا بیٹری انفیکشن ہے تو یہ دونوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اب اگر بات کروں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کا سب سے کامل سا بھی ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد بہت سائے لوگوں کا مو سوکھے گا جائنل ساف ماؤس ہوتا ہے میٹیلک ٹیسٹ آتا ہے ہلکا پھلکا ٹیسٹ پر ایس سے کچھ لوگوں کو الٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر بات کروں اس کے ایم آر پی کے بارے میں تو آپ کو مارکٹ میں ایک سو سولہ روپے کی ایک اسٹیپ مطلب کی لب لبک ڈیارہ روپے کی ایک ٹیوے پڑتی ہے اگر کسی نے ڈسکاؤنٹ نہیں کیا ہے تو اگر بات کروں اس کے خاص چیز جو آپ کو دھیانت نہیں آؤ سکتا ہے تو اس دوا کا استعمال ہے یعنی کی او فلاکسا او فلومیک اور تینڈا زول کا استعمال اگر آپ کر رہے ہیں تو دو گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے بعد شراب کا استعمال نہ کریں کوئی بھی وہ فلاکسا سین اور تینڈا زول جس میں لازمیک ٹیزرڈ لکھا ہوتا ہے چاہے وہ نا فلاکس ٹیزرڈ ہو چاہے وہ او فلومیک ٹیزرڈ ہو اس کا استعمال شرابی لوگ سبسہ بچے کرے ہو کہ یہ شراب کا ایزمینس کا ریاکشن ہے اور کوئی دکھر کر سکتی ہے تو اگر آپ شراب پینے کے لتی ہیں تو دو گھنٹا تین گھنٹا پہلے شراب پی لیں یا تین چار گھنٹے بعد پیئیں ورنہ سائیڈ ڈیفیکٹ آپ کو زیادہ کاؤس کر سکتا ہے تو فلحال تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے شارٹ سنپر کلیر اور ٹو دا پوائنٹ رہی ہوگا ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ہرشید سنگھ ایک فارماسیسٹ اور ڈریکل سنٹر دو اور اس چینل پر دواؤں کے بارے میں میٹر سٹور کے بارے میں آپ کے ہیلتھ کے بارے میں ریگلر ویڈیو لانے کا پیاس کرتا رہا ہوں فلحال ابھی تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں انتق بنیں گے آپ سبھی دوشکوں کا بہت بہت شکریہ